بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع یہ ویڈیو کوئی ریسیپی کی ویڈیو نہیں ہے بہت ہی سپیشل ہے ہماری کچھ بہنوں کے لئے ایزا انفومیشن کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ڈبل برنر اوون کا یوز اور تھرما میٹر کا یوز اچھا جی اس کے ڈیٹیل ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ ایکشلی انبوکسنگ کی ویڈیو تھی اس میں بھی کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ ان بہنوں کے لئے سپیشل ویڈیو ہے جن کو اس آون کے یوز کے بارے میں نہیں پیتا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو دیکھیں جی اس کی نوب سے اس کو اوپن کرتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد اس کو آون کیسے کیا جاتا ہے آون کرنا بھی بہت ہی آسان ہے جسٹ سائیڈ سے اس کا جو ایک ہک ہے اس کو آون کریں گے لائٹ سا اس کے نیچے برنر ہے ایزیلی برنر کو آپ لیٹر کی مدد سے آون کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہاں پہ کوشش کرنے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی فلیم آپ نے نہیں رکھنا سٹارٹنگ میں بالکل اتنا سا فلیم رکھنے ہیں اور اتنے سے فلیم میں جو آپ کی بیکنگ ہے وہ بلکل بیسٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لیے میں بسکٹ کا جو ٹری ہے اس کے اندر وہ بھی دکھا رہی ہوں یعنی آپ کو پتہ جال جائے گا کہ آپ نے کس طرح اس کے اندر بیکنگ ٹری رکھنی ہے اور اس طرح آپ نے اس کے اندر تھرمومیٹر رکھنا ہے اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو پری ہٹ کرنا پڑتا ہے اب میں بھی فرس ٹائم اس کو یوز کر رہی تھے جس میں بہت ہی اچھی قسم کے آپ بیکنگ کر سکتے ہیں گھر میں ہی اور اس کے سب سے بیسٹ بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ایک ہی ٹائم میں آپ کافی اچھی خاصی بیکنگ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ دو ٹری آپ کے سامنے ڈسپلے ہیں یعنی دو ٹریز کے اوپر آپ کافی زیادہ کیک بھی بنا سکتے ہیں اور بسکٹ بھی بنا سکتے ہیں اب اس اوون کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی سپیسیفیکشن کیا ہے یہ ہے جو ڈبل برنر آبن اس کے اوپر ہیٹر لگا ہوا ہے جو بیکنگ آئیٹمز ہیں ان کو کلر دینے کے لیے اور اس کے نیچے بھی ایک برنر لگا ہوا ہے یہ دو تین اقسام کے آبن ہوتے ہیں مارکٹ میں آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اگر آپ کراچی ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں پہ تو اس کے جو پرڈکچن ہے بہت زیادہ ہے کراچی میں بہت زیادہ جو ہوا تینہ گھروں میں اس طرح کے آبن یوز کرتی ہیں اور بہت ہی زیادہ وہاں پہ بیکنگ کو پسند کیا جاتا ہے اس وجہ سے دوسرے سٹیز کا مجھے کوئی کنفرم آئیڈیا نہیں ہے کہ اور کس سٹیز سے یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور نیچے منچن کی جائے گا کہ اگر آپ کے سٹیز سے بھی یہ ایزیلی مل جاتا ہے تو یہ ہے جی ایک پائپ کی نوزل لگی ہویا ایک میں نے یہاں پہ اٹیج کیا ہے اور ایک پائپ کا جو سرہ ہے اس کو اوپر اٹیج کیا ہے اور اسی طرح اس کو اٹیج کیا ہے سلنڈر کے ساتھ کیونکہ میں نے اس کے اندر جیٹ لگوایا تھا اب آبن کے بارے میں مزید میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جی اس کے درجہ رات کو آپ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ساتھ یہ آرڈر کر دیا تھا تھرما میٹر تھرما میٹر کی بھی اقسام ہے آپ چاہیں تو ڈیجیٹل یوز کر سکتے ہیں چاہے تو مینویل یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مینویل مگایا تھا تو یہ دیکھیں جی اس پر دو قسم کے جو ٹیمپریچر ہیں وہ ہیں ایک سینٹیگریٹ میں اور ایک فاران ہائٹس میں لیکن بیکنگ کرتے وقت سب سے زیادہ جو سینٹیگریٹ ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے تو یہ 350 یعنی 180 دگری سینٹیگریٹ پہ ہی موسٹلی بیکنگ کرتے ہیں اور موسٹلی بیکنگ اسی پہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو سی ٹائپ ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور 350 اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں میر کریں تو 180 ہوگا 180 دگری سینٹیگریٹ پہ ہی ہم زیادہ بیکنگ کرتے ہیں یہ لازمی پرچیز کیا کریں اپنے اوون کے ساتھ اس سے بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے یعنی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی بیکنگ کتنے ٹائم میں ہوگی اور کس درجہ حرارت پہ آپ کی بیکنگ ہوگی اب اوون کے مٹیریل کے حوالے سے بات کریں تو میں نے جو اچھے والا مٹیریل ہے وہ لگوائی تھا کیونکہ جس سیلر سے میں نے پرچیز کیا انہیں نے مجھے اس کی جو اقسام ہے وہ بتا دی تھی کہ اس کی جو شیٹ ہے وہ تھوڑی ہلکی بھی ہوتی ہے کچھ اچھے والی بھی ہوتی ہے تو میں نے اچھے والی شیٹ اس کے اوپر لگوائی ہے ایک جو ہیں وہ بلکل سمپل ہوتے ہیں اور ایک یہ ڈبل برنر میں ہوتا ہے اگر میں اس طرح کا اوون نہ پرچیز کرتی تو پھر اگر سمپل اوون ہوتا تو مجھے اس سٹوپ کے اوپر رکھنا پڑنا تھا یعنی اس کے اوپر رکھ کے نیچے سے سٹوپ بون کرنا تھا تو پھر میں نے اس کی جو پروفیشنل بیکنگ ہے اسی حوالے سے ڈبل برنر اوون جو ہے وہ پرچیز کیا ہے تو الحمدللہ اس کی میں دو جو ریسپیز ہیں اس میں وہ ٹرائے کر چکے ہیں تو بہت 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 بیسٹ اس کی ریسپیز بنی ہیں یہ تھرما میٹر بھی میں اسی کے اندر یوز کر رہی تھی اور یوز کرنے سے آپ کو جو سینٹی گریڈ ہے جو درجہ ہر آتا ہے اس کا پتہ جل جاتا ہے تو الحمدللہ یہ فرسٹ میری ریسپی تھی یہ دیکھیں نان خطائی کی بسکٹ ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی زبردست بنے تھے بلکل پروفیشنل سٹائل میں بیکری سٹائل میں نان خطائی بسکٹ ہیں یہ بھی میں نے اسی میں بیک کیے ہیں اور اوپر بہت ہی زبردست کلر آیا بہت ہی زبردست اس کے اوپر کریکس آئے ہیں اب اس ریسپی میں اس کے اوپر اچھا خاصا کلر آ گیا تھا اس کے ٹوپنگ کے اوپر تو پھر میں نے جو ہیٹر ہے اس کو آن نہیں کیا تھا اور 180 پہ بھی یہ بیک نہیں ہوئے بلکہ اس سے کامی temperature میں نے رکھا تھا کیونکہ میری فرسٹ بیکنگ تھی لیکن اگر میں 180 پہ ان کو بیک کرتی تو بہت جلدی بن جانے تھی لیکن الحمدللہ بہت ہی زبردست ہماری جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہوئی ہے جی یہ دیکھ لیں بلکل بیکری سٹائل بسکٹ ریڈی ہوئے ہیں اس آون کے اندر اس سے پہلے جتنی بھی یہ میں نانخطائی کی ریسپیز آپ کے ساتھ اپنے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈن ٹریول پہ شیئر کر چکے اور بہت ہی اچھے اس کے اوپر کلر آیا ہے حالانکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے اوپر سے جو ہیٹر ہے اس کو آن نہیں کیا تھا یہ میری فرسٹ ریسپی تھی اس آون میں دیکھ لیں کتنی پرفیکٹ بنی ہے اور اسی طرح جو دوسری ریسپی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ہی بنائی تھی دوسری ریسپی میں نے بنائی تھی ٹوٹی فروٹی کیک کی اس کے اندر میں نے بیک کیا تھا تو دیکھیں میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کلپ اس کا شیئر کرتی ہوں تو دیکھیں اس کے اندر میں نے رکھا تھا مالڈ اور اس کے ساتھ ہی رکھ دیا تھا تھرما میٹر اور یہاں پہ میں ویٹ کر رہی تھی تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کا اور اس کو بھی میں نے ابھی پہلے پری ہٹ نہیں کیا تھا زیادہ ڈائریکٹ رکھا تھا کیونکہ مجھے جلدی تھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ پہلے میں اس کو پری ہٹ کروں کافی دیر کے لیے یعنی دس منٹ کے لیے اس کے بعد رکھوں تو پھر میرا تو خیال یہی تھا کہ ساتھ ساتھ اس کا درجہ حرارہ تو خود ہی سیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں جے الحمدللہ یہ بھی 180 پہ میں ابھی نہیں لے کے گئی تھی 180 سے کم بھی یہ اچھے سے بیک ہو گیا تھا اور جیسے ہی درجہ حرارہ تھوڑا سا انکریز ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیک جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے رائز ہو گیا ہے الحمدللہ اب سٹوپ کو کر دیا ہے اور اب اس کے اوپر تھوڑا سا ٹوپنگ کے اوپر کلر دینا تھا تو ہیٹر کو کر رہی تھی میں آن بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہیٹر کو بھی آن کرنا بہت ہی آسان ہے بس آپ نے سپیڈ تھوڑی سلو ہی رکھنی ہے بہت زیادہ اس کی سپیڈ نہیں کرنی تو یہ دیکھیں کتنا فاسٹ اس کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر سے یہ دیکھیں فلیم نظر آ رہی ہے اس کا کلر آ گیا تھا تو الحمدللہ کیک بھی بہت ہی اچھے طریقے سے رائز ہوا ہے اور بہت ہی زبردست اس کے اوپر کلر آیا ہے تو دیکھیں جی اس ریسپی کے بھی میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سے کلیپس شیئر کر دی ہیں زبردست اس کے اوپر بھی کلر آیا ہے اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ اس کے اندر ایک سٹک انسائٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اس کا جو مٹیریل ہے وہ تو نہیں لگا تو الحمدللہ سٹک بالکل پرفیکٹ ساف آئی تھی تو یہ الحمدللہ بہت ہی زبردست رائز ہوا ہے اور کلر بھی بہت ہی اچھا اس کے اوپر آیا ہے دیکھیں جی الحمدللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ اس کے اوپر کلر دینا کتنا ضروری ہے جتنے اس کے اوپر کلر ہوگا اتنا ہی اچھا جو کیک ہے اس کے لکھ ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کرتے ہیں جی کٹ کٹنگ کرنا بھی بہت ہی آسان ہے آپ شیف نائف کے مدد سے اس کو اچھے سے کٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست اس کے پیسز ہو گئے ہیں اور بہت ہی یہ فلفی اور بہت ہی رائز ہوا ہے تو اس کے کٹنگ میں نے کر لی ہے اور اس کو سرپ کرتے ہیں جی چائے کے ساتھ تو دیکھیں کتنا زبردست یہ بیک ہوا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ڈبل برنر آون کو کس طرح یوز کرنا ہے اور تھرما میٹر کو کس طرح اس کے اندر یوز کرنا ہے جب بھی اس کو یوز کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ پیس تینکس فور وچنگ